ادم اتماد کی بال پر چھکا لگے گا یا کپتان کی وکٹ اڑے گی معروف صحافی اور تجزیہ کار فہد حسین نے کہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کے خلاف اپوزیشن کی تحریک ادم اتماد فینل راؤن میں داخل ہو چکی ہے اور اطلاع ہے کہ اپوزیشن نے اپنی نمبرز گیم پوری کر لی ہے بسات بچ چکی ہے آخری گیم پر چھکا بھی لگ سکتا ہے اور وکٹ بھی اڑ سکتی ہے اپنے تازہ سیاسی تجزیہ میں فہد حسین کہتے ہیں کہ اپوزیشن عمران خان کے خلاف تحریکت میں اتماد لانے کے لیے تیار ہے اور کسی بھی وقت تبلے جنگ بچ سکتا ہے نمبرز گیم پر روشنی ڈالتے ہوئے فہد حسین بتاتے ہیں کہ اپوزیشن کی اصل تعداد 163 اٹھلے کے لیس میں دو ارکان کی کمی ہو سکتی ہے امین اے علی وزیر تحال جیل میں اور شاید وارڈ نہ دے سکیں پاکستان پیپرز پارٹی کے ایک روکن قانونی وجوہات کی بنا پر باہر ہیں اور حالات انہیں واپسی کی اجازت نہیں دیتے لہٰذا وزیراعظم یونان خان کو ان کے عوضے سے ہٹانے کے لیے پوزیشن کو وٹنگ والے دن 9 سے 11 مزید اراکین نے قومی سمبلی کی ضرورت ہوگی لیکن ان کا کہنہ ہے کہ ان کے پاس اس سے زیادہ نمبرز موجود ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ پوزیشن کا دعوی ہے کہ انہیں تعداد پوری کرنے کے لیے حکومتی اتحادیوں جی ڈی اے پی ایمل کیو امکیم اور باپ کی ضرورت نہیں ہے یعنی ان کے پاس پی جی آئی کے اندر سے لوگ موجود ہیں ان کا ماننا ہے اگر اتحادیوں میں سے کوئی ساتھ آ گیا تو یہ ان کے لیے بونس ہوگا لیکن فہد کی بقول سوال یہ ہے کہ پی جی آئی کے راکین اسمبلی کیسے پوزیشن کے ساتھ چلے جائیں گی سوال کا جواب دیتے ہوئے بتاتے ہیں کہ پوزیشن نے باغی پی جی آئی ارکان کے ساتھ ایک ڈیل کی ہے انہوں نے پی ایملن سے ٹک ٹو کا تقاضہ کیا ہے کیونکہ ان کے نزدیک پی جی آئی کا ٹکٹ انہیں اب پنجاب میں اگلے الیکشن نہیں جتوا سکتا پی ایملن نے اپنا ہومورک مکمل کر لیا اور اب پی جی آئی ارکان کو مطالقہ حلقوں میں جگہ دے دی گئی ہے انہوں میں پی ایملن کے اپنے امیدوار پارٹی کے ساتھ رابطے میں رہے ہیں اور ان کو انفرادی طور پر کچھ مراد دینے کی وعدے کیے گئے ہیں ذرائع کے مطابق ڈیل یہاں بھی ہو چکی ہے دوسری جانب فراد حسین کا کہنا ہے کہ سارے کھیل میں اب تک امپائر نیوٹرل ہے پوزیشن کا اب تک ماننا یہی ہے اس لیے پوزیشن کو بھی حوصلہ ہوا ہے کہ وہ عمران مخالی فراکین اسمبلی کی تعداد پوری کرنے کا ملاگے بڑھائے کیونکہ اب تو ماضی کی طرح منعرف ہونے والوں کو فون کارز بھی نہیں آرہی حکومتی اتحادی اب تک کھلے عام پوزیشن کی طرف نہیں بڑھے ہیں لیکن پی ڈی ایم رہنماوں کو یقین ہے کہ جب وہ دیکھیں گے کہ حکومت جا رہی ہے پوزیشن کی نمبرز گیم پوری ہو چکی ہے اور بھائی لوگ بھی نیوٹرل ہیں تو ان میں سے کچھ اراکین مزید ضرور ٹوٹیں گے لیکن پھر تحریک اعتماد لانے میں دیکھ کس بات کی اس سوال کا جواب دیتے ہوئے فاد حسین کہتے ہیں کہ اپوزیشن کے کچھ حلقوں میں شکست اور خوف ابھی بھی موجود ہے کچھ کا کہنا ہے کہ انہیں پتہ ہے نمبرز جن کے پاس ہیں لیکن اگر موقع پر یہ نمبرز نہ رہے تو کیا ہوگا اگر یہ نمبرز خاموشی سے حکومت کی طرف چل پڑے تو کیا ہوگا اگر اپوزیشن سے کوئی دھوکہ ہو گیا تو کیا ہوگا ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ اپوزیشن صورت کی صد کامیادی یقین ہو جانے کے بعد آگے بڑھنا چاہتی ہے لہذا وہ مطلوبہ عراقین اسمبلی سے دبنا لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں تاکہ اگر ان میں سے کچھ لوگ آخری وقت پر کچھ کم بھی ہو جائیں تو بھی ایک سو باتر کا جادوی ہنسہ اب بور کرنے میں مشکل پیش نہ آئے مولانا فضل رحمان کا کہنا ہے کہ وہ خیبر پختون خواہ سے کچھ پی جائی ارکان کو اپنی طرف لا سکتے ہیں ایسے میں سوال یہ ہے کہ کیا حکومت کو پتا ہے کہ اس کے کون سے ارکان اپوزیشن کی طرف جا سکتے ہیں فہاد حسین کے بقول حکومت کو اندازہ ہے کہ تحریک انصاف کے کون سے ممران قومی اسمبلی بغاوت کر سکتے ہیں ان ارکان سے اپوزیشن کے رابطے خاموشی سے جاری ہیں لیکن اتنی خاموشی سے بھی نہیں کہ حکومت وقت اپنے تمام وسائل کے باوجود ان کا پتا نہ لگا سکے کچھ ممران اسمبلی ایسے بھی ہیں جو ابھی فیصلہ نہیں کر سکے ہیں اور اپنے آپشنز پر غور کر رہے ہیں لیکن اپوزیشن کا کہنا ہے کہ وہ اپنی نمبرز گیم میں ان لوگوں کو نہیں گن رہی جن کو اب تک کوئی کنفیوزن ہے فہاد حسین کا کہنا ہے کہ اپوزیشن میں کامیابی کے تمام تر اعتماد کے باوجود کچھ معاملات پر اب ہاں موجود ہے ایک رائی یہ ہے کہ باقی تمام فیصلوں کو بعد پر چھوڑتے ہوئے ابھی اپوزیشن کو صرف عمران خان کو نکالنے پر توجہ دینی چاہیے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا اپوزیشن کی تحریک اعتماد کی کامیابی کی صورت میں فور انتخابات ہونے چاہیے اپوزیشن کا اب دعویٰ ہے کہ تمام جماعتیں فوری الیکشن پر متفق ہو چکی ہیں لیکن ابھی کچھ ابحام ہے کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے یا اس پر بحث جاری ہے ایک آپشن یہ ہے کہ قوم اسمبلی کو تحلیل کر دیا جائے جبکہ صوبہ اسمبلیوں کو ایسے ہی چلنے دیا جائے یہ جائے کہ وہ خود سے گر جائیں ایک اور اہم سوال یہ ہے کہ کیا اپوزیشن کو پہلے سپیکر قوم اسمبلیہ صدقیسر کے خلاف تحریکت میں تمام دلانی چاہیے یا سیدھے وزیراعظم عمران خان کے خلاف بقول فاد حسین سپیکر کے پاس بے حساب اختیارات ہیں وہ وزیراعظم کی خلاف کسی بھی تحریک کو سب اتاج کر سکتے ہیں سپیکر اپنے اختیارات کو استعمال کر کے اسمبلیہ کی جلاس کو مؤخر بھی کر سکتے ہیں اپوزیشن کے قانونی حلقے ان معاملات پر بھی غور کر رہے ہیں تاکہ ایک واضح تصویر سامنے آ سکے بتایا جا رہا ہے کہ وہ کوئی سوراہ کھلہ نہیں چھوڑنا چاہتے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھنے میں وقت لگ رہا ہے لیکن ان تمام باتوں کے باوجود فاد حسین کے خیال میچوں کے وزیراعظم عمران خان ایک فائٹر ہیں اس لیے عدم اعتماد کے میچ کا فیصلہ آخری اور کی آخری بال پر ہونے کا امکان ہے